نمبر آٹھ ہے مفسد مفسد کی تو لغوی معنی ہے خراب کرنے والی ختم کرنے والی باطل کرنے والی مفسد وہ ہے جو کسی جائز عمل کا توڑنے والا ہو مفسد کا حکم یہ ہے کہ جان بوجھ کر کرنے سے عذاب اور بھول کر کرنے سے عذاب نہیں ہے اگر جان بوجھ کر کرے گا تو پھر تو عذاب ہے لیکن اگر جان بوجھ کر بھولے سے ہو گیا تو اس پر عذاب نہیں ہے لیکن اس نے جو ہے نا وہ چیز فاسد ہو جاتی ہے مفسد جیسے نماز کے اندر کوئی مفسد کر لیا نماز کے اندر بات چیز کر لی تو یہ مفسد ہے نماز کے اندر اس نے جو ہے نا وہ بات کر لی کسی سے بھولے سے تو نماز جو ہے نا ختم ہو جائے گی مفسد یعنی اس سے عذاب تو نہیں ہوگا لیکن نماز اس کی فاسد ہو جائے گی یعنی نماز یہ خراب کر دے گا اس کا بولنا چالنا اس کا بات کرنا کھا پی لی کوئی چیز باس پڑی ہوئی تھی اس نے کھا لی تو یہ بھی مفسد صلات ہے یعنی نماز اس سے فاسد ہو جائے گی تو یہ وہ چیزیں ہیں درجہ بندی کے لحاظ سے شریعت کے احکام جن کا جاننا ضروری ہے اگر یہ نہیں جانے گا تو پھر اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ فرض کیا چیز ہے نماز کے اندر کون سے فرائض ہیں کون سے واجب ہے اور کون سا سنت ہے کون سا مستحب ہے تو یہ درجات بھی معلوم ہو گئے ان چیزوں سے انشاءاللہ دوسرے جو مسائل ہیں جیسے نماز کے فرض بیان ہو چکے اور جو واجبات ہیں نماز کے اندر کہ کتنے واجبات ہیں سعیدہ صاحب کے اندر یہ بات آئی تھی کہ سعیدہ صاحب کرنے کے اندر ہمیں یہ ضروری ہے سعیدہ صاحب کے مسائل جاننے کے اندر و نماز کے واجبات کا جاننا نماز کے فرائض کا جاننا نماز کی سنتوں کا جاننا یا کمز کے نماز کے فرائض اور واجبات کا جاننا ہمیں ضروری ہے سعیدہ صاحب کے مسائل کے اندر کیوں اس لیے کہ سعیدہ صاحب لازم کب ہوتا ہے جب فرض چھوٹے گا جب فرض جو ہے نا وہ فرض مقرر ہوگا فرض دوبارہ کر لیا یا فرض میں تاخیر ہو گئی اور یا واجب کیا ہوا واجب چھوٹ دیا یا واجب میں تاخیر ہو گئی تو جب واجب کا واجب اور فرض کا علم ہوگا تو ہی ہم جو ہے نا ان کے چھوٹنے یا ان کے تاخیر ہونے سے ہمیں جو ہے نا وہ سعیدہ صاحب کا علم ہوگا اس لیے واجبات نماز اور فرائض نماز کا جاننا بھی ضروری ہے واجبات نماز تو ایک جو ہے فرائض نماز تو ایک جگہ میں نے بیان کیے تھے ایک بیان کے اندر انشاءاللہ جو واجبات نماز ہیں وہ بھی انشاءاللہ بیان کے اندر آئیں گے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے